ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو دا نیو ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے فیٹ پارٹ ہوں گے کیریہ سے ہوں گے تو یار آج کا ویلوگ ہونے والا ہے کافی زیادہ سپیشل تو ویلوگ کو سٹارٹ کرنے اس پہلے سب بھائیوں کے ساتھ ایک بات شیئر کر دیتا ہوں کہ آج ہے جمعہ اور میری طرف سے آپ سب دوستوں کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سب کو جمعہ ہوں بارک تو یار امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کا بھی جمعہ کافی زیادہ اچھا گزر رہا ہوگا اور یہاں پہ تو یار کافی زیادہ ہر تھنڈی ہوا چہی رہی ہے صبح سے اور بارش بھی ہوئی تھی رات میں اور کافی زیادہ مزے کا موسم ہو چکا ہے تو لوگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ دو ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور جن بھائیوں نے بھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو دو ضرور سے ضرور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا تو لوگ کو کر لیتے ہیں سٹارٹو یار کافی زیادہ بوک لگی ہوئی ہے تو ابھی چلتے ہیں باہر اور لے کے آتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ابھی یار باہر گیا تھا تو باہر سے لے کے آتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے ایک ہے یہ اپنے پاس چکن برگر اور ساتھ میں یہ رہی فرائز اور ساتھ میں ہم نے ڈال لیا ہے کیچپ اور یہ رہی اپنی کوک تھنڈم تھارٹ چل کوک ہے ایک دم اور ساتھ میں رہی اپنی نمکو تو ابھی کھاتے ہیں اور باقی یار باہر کا موسم بہت زیادہ زبردست ہے کافی زیادہ تھنڈا موسم ہے اور ابھی شام کو تھوڑی دیر بعد نکلیں گے باہر تو میں آپ کو موسم دکھاؤں گا اور گومیں گے پھریں گے مزے کریں گے یہاں پہ ایسے رکھیں گے ممبائل اور دیکھیں گے مزے سے یہاں پہ ویڈیو اور کھائیں گے ساتھ میں اپنا برگر سمجھ رہو کھانا بغیرہ کھا کے یار ہو چکے ہیں فارغ اور کافی دیر بیٹھ لیا یہاں پر فری تو ابھی چلتے ہیں باہر اور باہر جانے کی ہمیں ایک ایکٹیویٹی بھی مل چکی ہے وہ ایکٹیویٹی کیا ہے تو وہ میں آپ دوستوں کے دعا شیئر کرتا ہوں تو یار یہ ہے اپنی واش واش تو بالکل ٹھیک ہے لیکن جو اس کا یہاں پہ جو اس کی ٹائٹ کرنے والی ہک ہوتی ہے وہ بھی اس کی گر چکی ہے تو ابھی چلتے ہیں مارکٹ اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ہک وہاں سے ملتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس اس کے دو سٹیپ تھے ایک تھا گری اور ایک تھا بلیک اور دوسرے کے ساتھ بھی یار یہی کام ہوئے بلیک کے ساتھ جو اس کی ہک گر گئی تھی گری والے کے ساتھ بھی یار اس کی بھی ہک کہیں گر گئی تھی انہوں کے دونے سٹیپ میں نے پہنے تھے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے گری والا اور اس کی بھی ہک گر چکی ہے تو ابھی چلتے ہیں مارکٹ اور دکھاتا ہوں آپ دوستوں کو باہر کا ویو اپنی آوٹنگ بھی ہو جائے گی باہر کی اور اپنا کام بھی ہو جائے گا تو چلتے ہیں باہر نائس آپ دوستوں کو ابھی بتایا تھا کہ جو اپنی واش کو ٹائٹ کرنے والی ہک تھی وہ اپنی گر چکی ہے لیکن پھر بھی ہم نے کیسے واش کو پہنا ہوا ہے تو یار ایک یونیک سا آئیڈیا لگایا ہے واش کو پہنا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں جیسا کہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اور وہ کیا آئیڈیا ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اور وہ آئیڈیا ہے یہ واش کو پہننے کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ یونیک ہے یہاں سے یہ ٹائٹ بھی ہو گیا ہے اور اب واش میں جیسے مرضی اس کو ہلا ہوں یہ گرے گی بھی نہیں تو ابھی چلتے ہیں مارکٹ اس کو ٹائٹ کرنے والا لیتے ہیں ہک چلا بھئی دیکھ اپنے کیا کرتا ہوں آپ دوستوں کو تو پتہ ہے جو اپنا ولوگ زیادہ تر شوٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرائیڈے والے دن کیونکہ فرائیڈے والے دن آف ہوتا ہے اور کافی زیادہ انٹرٹیننگ ڈے بھی ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے سارے دنوں کا بادشاہ دن باہر کا جو گائز موسم ہے وہ کافی زیادہ تھنڈا اور کافی زیادہ مزے کا ہے کیونکہ رات تو ہوئی تھی بارش اور ابھی چاہ رہی ہے کافی زیادہ زبردست اور تھنڈی ہوا جس سے موسم یار کافی زیادہ اور بھی اچھا ہو چکا ہے روڈ سائیڈ پہ یہاں پر ڈالا ہوا ہے یہاں پر دانہ اور کبوتر سارے کے سارے دانہ چک رہے ہیں دانہ چک رہے ہیں سائیڈ پہ رہوڈ سارے کے سارے کے سارے جو ہم نے پتہ کرنا تھا اس کا کیا ہے ابھی ملنے ہی رہا تو ابھی اگلی مارکٹ میں چلتے ہیں تو وہاں سے پتہ کرتے ہیں کہ ملتا ہے کہ نہیں اور باقی آپ کو میں دوستوں کو بیو دکھاتا ہوں یہ رہی جی سٹور بنے ہوئے ہیں اور یہ ہے ساتھ میں میں روڈ اور وہ ساتھ میں لیبر کیم بنے ہوئے ہیں وہ اس سائیڈ سے لے کے وہ کونے تک ہوا کافی زیادہ مزے کی چاہ رہی ہے اور اس طرح واغ کرنے میں بھی کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے کبھی کبھی یار اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی کافی زیادہ گمنا پڑ سکتا ہے تو جیسا کہ ابھی میں واج کے لیے ہک ڈون رہا ہوں تو واج تو میری ہے لیکن اس کی ہک نہیں مل رہی اور دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے واج کو پہنا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے اور واغ کرنے میں بھی یار کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ ہوا کافی زیادہ تھنڈی چاہ رہی ہے اور بارش بھی ہوئی تھی جس کی ویہا سے موسم کافی زیادہ تھنڈا ہے گرمی بلکل بھی محسوس نہیں اور باقی یار ابھی واغ کرتے ہیں اور اگر ملتا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور باقی جو ایکٹویٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم ایک مارکٹ میں آئے ہیں جیسے کہ آپ دوست میرے بیگراؤن میں دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ ایک درم اور بیچ درم کے درمیان میں ساری چیزیں آپ دوستوں کو مل جائیں گی تو یہاں سے یار کوئی نئی وچ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں سے یہاں سے کوئی اچھی وچ ملتی ہے کہ نہیں تو وچ لیتے ہیں اور اگر اس کی حکم ملتی ہے تو وہ لیتے ہیں نہیں تو وچ پائے کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ہوا یار کافی زیادہ تیج ہے رہی ہے پتہ نہیں آپ دوستوں کو کیسے کی وائس آ رہی ہوگی اگر وائس سننے میں یار آپ دوستوں کو تھوڑی پروبلم ہو رہی ہے اس کے لیے معذرت کیونکہ ہوا کافی زیادہ تیز چل رہی ہے تو مارکٹ گئے تھے تو یار وہاں سے بھی کوئی وچ پسند نہیں آئی تو ابھی اس کی حک دیکھتے ہیں ملتی ہے تو لیتے ہیں نہیں تو چلتے ہیں گر باقی یار موسم کافی زیادہ زبردست ہے بوچ کی حک دونڈتے دونڈتے یار بوک کافی زیادہ لگی تھی تو ابھی آئے ہوئے ہیں ریسٹورانٹ میں یہاں سے لیا ہے ہم نے چائے اور لیا ہے کٹلس چکن والا اور ابھی سے کھاتے ہیں 5 آرز لیٹل ٹائم اگر میں آپ دوستوں کو بتاؤں تو ٹائم ہو گیا ہے رات کے دس کا اور میں نے نائی ڈریس بھی اپنی پہن لیا ہے اور بوک یار کافی زیادہ لگی ہوئی تھی کیونکہ آج یار گر میں کچھ بھی نہیں بنایا اور میں ابھی لے کر آیا ہوں باہر سے اور کافی زیادہ بوک لگی ہوئی تھی تو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا لے کر آیا ہوں اور کیا کھانے لگا ہوں اور کس طرح اپنا ٹائم پاس ہوگا ابھی لے کر آیا ہوں باہر سے زنگر پراتھا اور یہ رہا زنگر پراتھا ایک پی سی اے ہے اور دوسرا پی سی اے ہے اور ساتھ میں نیچے رہی کافی زیادہ فرائز اور کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے اور یار آپ دوست یہی کہتے ہوں گے کہ یار صبح بھی باہر سے کھایا فرائیڈے والے دن یار سارے بھائیوں کو اوف ہوتا ہے چھٹی ہوتی ہے صبح دیر سے ہی سو گے اٹھتے ہیں تو جمعے کے بعد بھی یار باہر سے کر لیا تھا باہر یار نکلا تھا تو باہر یار کافی زیادہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور میں لے کر آیا ہوں اپنے لیے آئس کریم اور آئس کریم کونسی والی لے کر آیا وہ میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں تو میں لے کر آیا ہوں چوکلیٹ والی کورنیٹو تو ابھی تھنڈم تھاڑ اسے کھاتے ہیں تیری طرف سے سب بھائیوں کو شبی مراج مبارک تو یار آج روزہ رکھا ہوا تھا تو الحمدللہ سے اب افتاری کا بھی ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی نماز پڑھنی ہے مغرب کی تو ابھی افتاری کے لیے چیزیں لے آیا ہوں خجور سموسے پانی ادھر ہی پی لیا تھا کھا لیا تھا کچھ ہلکا پھلکا ادھر ہی کھا لیا تھا لیکن جو ہے بھی تھا تو لے آیا ہوں اپنے ساتھ اور میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا لے کر آیا ہوں تو یہ رہی جی اپنی افتاری یہ رہا جی بنینا شیک اور ساتھ میں یہ رہا جی زنگر پراتھا گرما گرم اور نیچے رہی کافی زیادہ فرائز تو ابھی یار کھاتے ہیں اور بوخ یار کافی زیادہ لگی ہوئی ہے تو آپ دوستوں سے ملتا ہوں کھانے کے بعد میں ہی نیکس ڈے سٹارٹ ہو چکا ہے تو لاسٹ فرائیڈے کو یار ویلو کو سٹارٹ کیا تھا اور نیکسٹ فرائیڈے آ چکا ہے تو یار ابھی جمعہ پڑھ کے آیا ہوں اور اب شوپ کھلی ہیں تو ابھی کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر چلتے ہیں میری طرف سے یار سب بھائیوں کو جمعہ مبارک ہوا کافی زیادہ اچھی چاہ رہی ہے اور یار ابھی بوخ لگی ہوئی تھی کیونکہ جمعہ کے بعد اب شوپ کھلی ہیں تو اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آیا ہوں تو چلتے ہیں روم میں اور کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یہ رہا جی اپنا جمعہ کا ناشتہ اور یہ رہے وائٹ رائس اور ساتھ میں لے کر آیا ہوں حلیم حلیم تو یار گری بنایا تھا تو یہ ڈالوں گا اوپر تو مزہ آئے گا بہت زیادہ اور یہ رہا جی اپنا جوس فریش جوس بہت مزہ آئے گا اور ساتھ میں یہ رہے اس کے چٹنی وغیرہ تو ابھی کھاتے ہیں اور پھر آپ دوستوں سے ملتا ہوں بعد میں آج کے ویلوگ میں آپ دوستوں کے لیے اتنا ہی تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ویلوگ کافی زیادہ پسند آیا ہوگا تو جن بھائیوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی آج کا ویلوگ اچھا لگا تو ضرور سے ضرور لائک کر دیجئے گا اور جن بھائی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا اور ویڈیو کو یار ضرور سے ضرور لائک کر دیجئے گا تو ملتے ہیں آپ دوستوں سے نیکسٹ ویلوگ کے اندر